نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی حبیبہ و رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد و سنہ رب جلیل و حدیع صلاة و سلام برسید عالم آقا دو جہاں رہبر انس جان شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ اللہ جل شانہ کا بپناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے ہمیں جمت المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں اللہ تعالی ہمیں ان سے کما حق و مستفیدوں میں کی توفیق عطا فرمیں الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا عمتی بنایا اور ہمارے سینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق آپ کی محبت آپ کی نسبت اور آپ کی غلامی سے روشن فرمائے سمہ الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں سلسلہ نسبت رسولی سے منسلک فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت اتا فرمائے حاضرین محترم ہم دعا کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے اور اسی گفتگو کے دوران حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی تھی کہ کس طرح نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا ہوئی اس قوم کے کیا حالات تھے اور کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ دین کی انہیں ہدایت دی اور کس طرح وہ ظالم قوم آپ کا انکار کرتی رہی آپ کو دیوانہ کہتی رہی پتھر مارتی رہی لاتھیاں برساتی رہی یہاں تک کہ آپ کو بحال کر دیتی تھی اور پھر چونکہ آپ کی عمر ہزار سال سے بھی اوپر تھی اس لیے کئی نسلیں اس میں گزری دوسرے لوگوں کی اور وہ لوگ ایسے تھے کہ اپنے آنے والی نسل کو بھی وسیعت کر کے جاتے تھے کہ یہ بڑا دیوانہ ہے اس کی بات نہ سننا اور اپنے بتوں کی پوجہ نہ چھوڑنا آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح پہلی دفعہ روح زمین پر شرک کی ابتدا ہوئی کس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے بتوں کو پوجنا شروع کیا یعنی نوح علیہ السلام کی استبلیغ اور طویل ہدایت کی کوشش کے باوجود آپ کے اہل خانہ کے علاوہ روایات میں آتا ہے کہ صرف اسی لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے اور باقی تمام لوگ آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے اور پھر اللہ تعالی نے آپ کی نسرت فرمائی کیونکہ آپ نے دعا کی رب کے حضور کہے میں مغلوب اور مجبور ہو گیا ہوں مجھے بس تیری ہی مدد کی تیری ہی نسرت کی ضرورت ہے تو ہی میرا مددگار ہے فَدَعَ رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ اور اللہ تعالی نے یہ واقعہ بیان کر کے تو ہمیں یہ سمجھایا کہ دعا میں کتنی طاقت ہے کہ یہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے کس طرح مغلوب غالب آگئے اور جو اپنے آپ کو غالب سمجھتے تھے تمام طاقتیں جن کے پاس تھیں وہ مغلوب و مجبور ہو گئے حضرت نوح کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ الہ العالمین میں تو انہیں ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں بتا چکا ہوں لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لاتے انہیں ختم کر دے برباد کر دے کہ اس زمین پر کوئی کافر نہ رہے کیونکہ یہ لوگ بھی اپنی ولادوں کو بھی سمجھا کے جاتے ہیں اور مجھے خدشہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے ایمان کو بھی یہ خراب کریں گے انہیں بھی گمراہی کا راستہ دکھائیں گے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جو چند لوگ تیرے نام لےوا ہیں جو ایمان لے آئے ہیں وہ بھی کہیں گمراہ نہ ہو جائیں اس لیے انہیں غرق فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سیدنا نوح کو کہ اب جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے ہیں اب ان کے متعلق آپ مجھ سے تذکرانا کریں کہ رب نے بتا دیا کہ اب ان سے اسی کی ذات نپٹے گی اور حکم ہوا کہ آپ ایک کشتی بنائیں نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو ان کی قوم کے لوگ ان کے ساتھ سے گزرتے تھے تو ان پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا بنا رہے ہو اسے خشکی پر چلاو گے اور اتنی بڑی اگر چیز یعنی بحری جہاز اگر تم نے بنا بھی لیا تو اسے گسیٹ کر پانی تک کیسے لے کے جاؤ گے تو قرآن کریم میں ہے کہ حضرت نوح نے کہتے کہ آج تم مجھ پر ہنس رہے ہو لیکن تل ایسا وقت آئے گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے لیکن انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالی نے آسمان کو کہا کہ اپنا پانی برساؤ اور زمین کو حکم دیا تو اس نے پانی کے چشمیں اگلنے شروع کر دی چشمیں ابلنے لگے سمندروں میں تغیانی آگئی یہاں تک کہ تندور اور چولوں سے بھی پانی نکلنے رگا تو تب اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایمان والوں کو لے کر اور جانوروں کے جوڑے لے کر تم اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ سیدنا نوح علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے کہ اس کا چلنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا تہرنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے اللہ 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 لہٰذا ایمان والے اس کشتی پر سوار ہوئے اور اس بارش اور چشموں اور سمندروں کی تغیانی کی وجہ سے ایسا طفان آیا کہ ساری زمین چھپ گئے اس طفان کے آتے ہوئے سیدنا نوح کی نظر اپنے ایک بیٹے پر پڑی جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا اسے کہا کہ تم بھی آؤ کشتی پر سوار ہو جاؤ کہ آج بچانے والا رب کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے اس نے کہا کہ نہیں میں جا کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو جاؤں گا اور بچ جاؤں گا ان کے سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھا اور ایک لہر آئی جو حضرت نوح اور ان کے بیٹے کے درمیان قائم ہو گئی اور وہ بھی ڈوب گیا حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ الہ العالمین تو نے تو میرے گھر والوں کو بچانے کا حکم دیا تھا ایمان والوں کو کس کے ساتھ یہ تو میرا بیٹا ہے تو رب زلجلال نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد نہیں ہے اس لیے کہ یہ اس نے غیر صالح عمل کیا ہے اسے اپنی اولاد مت سمجھو اور ایسی باتیں مجھ سے نہ مانگو نہ کہو جو دن کا تمہیں علم نہیں یعنی اس بات سے ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا گیا کہ رب سے جب مانگو تو کیسے مانگو اور کیا مانگو رب سے اس کی رضا مانگنا ضروری وہ چیز مانگنا ضروری ہے جس پہ رب راضی ہوتا ہے اپنی رضا کو اپنی پسند کو اپنے جذبات کو اپنے رشتوں کو رب زلجلال کی رضا کے تابع رکھنا لازمی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر رب زلجلال اطاف رماتا ہے الغرض روایات میں آتا ہے کہ چالیس دن تک بارش ہوتی رہی چشمیں ابلتے رہے شدید طفان آیا اور چالیس دن تک اس کشتی نے کعبت اللہ کا تواف کیا اور پھر جا کر جودی پہاڑ کے ساتھ لگ کے ٹھہر گئے اور رب زلجلال نے آسمان کو حکم دیا کہ تو تھم جا بارش تھم جائے ندیوں نالوں دریاؤں سمندروں کو حکم دیا کہ ان کی تغیانی ختم ہو اور زمین کو حکم دیا کہ اس پر گلے وما علینا للبلاغ المبین باقی انشاء اللہ دین مختبر